اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولو اما آبادو فاؤزو باللہ السمئل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیسرہو علی الدین کلے ولو کرہ المشکون میری آج کی تقریر کا موضوع ہے احمدیت نے دنیا کو کیا دیا حضرات احمدیت احیاء اسلام اور عالمگیر غلبہ اسلام کی وہ عالمگیر تحریک ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی تائید سے جاری ہوئی احمدیت وہ پودا ہے جو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا وہ خود اس کی آبیاری کرتا اور حفاظت کرتا ہے اسی قادر و قیوم خدا کا وعدہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے قائم کردہ یہ آسمانی تحریک دنیا میں پھیلے گی ترکھی کرے گی اور بالاخر کل دنیا پر محیط ہو جائے گی احمدیت اس خوشخبری کی علمبردار تحریک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت تب قریب آ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق اس دور آخرین میں ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکر ترین غلاموں کے سردار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق اور فدائی کو مسیح بود اور امام مہدی کے منصب پر فائز فرمایا آپ کی آمد کا مقصد محض اور محض احیاء اسلام اشاعت اسلام اور عالبگیر غلبہ اسلام ہے احمدیت اس صداقت کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے پورے ہو چکے جس کے آنے کا وعدہ تھا وہ آ چکا وہ آیا اور بڑی عظمت و شوقت کے ساتھ اس نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو وعدوں میں مذکور تھا احمدیت نے دنیا کو اسلام سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں دیا اور نہ ہی کچھ دیا جا سکتا ہے کیونکہ اسلام ہر لحاظ سے مکمل ترین مذہب ہے ہاں احمدیت نے دنیا کو حقیقی اسلام دیا زندہ خدا دیا زندہ رسول سے روشناس کیا اور زندہ کتاب پر زندہ یقین اتا کیا احمدیت نے دنیا کو وہ سب کچھ دیا جو وقت کی ضرورت تھی احمدیت نے اقائد کی اصلاح بھی کی اور عمال کی احمدیت نے دنیا کو حقیقی اسلام سے روشناس کرایا احمدیت نے دنیا کو صحیح اسلامی تعلیمات کا عرفان اتا کیا دیگر مذاہب پر اسلام کے مکمل غلبے کی بنیاد استوار کی اسلام کی زندگی کا زندہ و تابندہ عملی نمونہ دکھایا کرون اولا کی تاریخ دہراتے ہوئے ماننے والوں میں ایک پاکیزہ روحانی انقلاب پیدا کر دیا الغرس یہ سب کارہائے نمائیں سر انجام دینے کے بعد زمانے کا امام بانیل مرام اس دنیا سے رخصت ہوا اور آج اس کی جماعت اصلاح عالم خدمت انسانیت اور اشاعت اسلام کی سچی تڑپ کے ساتھ ساری دنیا میں اس عظم سمیم کے ساتھ سرگر میں عمل ہے کہ محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار روح زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں عالمگیر غلبہ اسلام کے عظیم و شان مقصد کی خاطر احمدیت نے کیا کیا اور احمدیت نے دنیا کو کیا دیا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے متدد جوابات ہو سکتے ہیں اور ہر جواب اپنے اندر ایک دلکشی اور رانائی رکھتا ہے کیونکہ ہر جواب دراصل احمدیت کے حسین چہرے کے کسی ایک پہلو سے نکاب پشائی کرنے والا اور اس آسمانی پیغام صداقت کے حسن کو جاگر کرنے والا ہے حضرات اسلام کا پیش کردہ خدا ایک زندہ اور حیو قیوم خدا ہے اس کی حستی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاوں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے حدونی استجب لکم کہ اے میرے بندوں مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنوں گا اور اسی خدا کا یہ وعدہ بھی ہے کہ اگر تمہارا ایمان سچا ہوگا اور تم استقامت کی چٹان پر پختکی سے قائم ہوگے تو تمہیں وحی و الہام کی دولت اتا ہوگی اور تم فرشتوں سے ہم کلام ہو سکوگے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جب اس دور آخرین میں مسلمان ان سب باتوں سے کلیتا ناشنا ہو گئے خدا تعالیٰ کی پیاری ہستی کا دل ربا تذکرا ان کی مجالس سے مفقود ہونے لگا کوئی نہ تھا جو خدا کے زندہ کلام کی بات کرتا ہو قبولیت دعا کا ذکر بھی ایک قصہ پارینہ بن گیا اس انتہائی تاریکی اور مایوسی کے عالم میں قادیان کی گمنام بستی سے ایک نعرہ توحید بڑے جلال سے بلند ہوا وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار حضرات یہ پرشوکت اعلان حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا تھا آپ نے دل شکستہ مسلمانوں کو یہ نوید سنائی کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے جس کی پیاری صفات حسنہ میں سے کوئی صفت مرور زمانہ سے موطل نہیں ہوتی وہ آج بھی سنتا ہے جیسے پہلے سنتا تھا وہ آج بھی بولتا ہے جیسے پہلے بولتا ہے آپ نے فرمایا زندہ مذہب وہ ہے جس کے ذریعے سے زندہ خدا ملے زندہ خدا وہ ہے جو ہمیں بلا واسطہ ملہم کر سکے اور کم سے کم یہ کہ ہم بلا واسطہ ملہم کو دیکھ سکیں سو میں تمام دنیا کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ زندہ خدا اسلام کا خدا ہے حضرت مسیح پاک حضرت مسیح پاک علیہ السلام تو اسلام نے اپنی ذات اور ذاتی تجربے کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے دنیا کو یہ خوشخبری اتا کی کہ دیکھو خدا نے مجھے اس نے مجھ سے سرفراز فرمایا ہے آپ نے فرمایا اور بڑی تحدی اور جلال کے ساتھ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق ہو جانا بجوز اسلام قبول کرنے کے ہرگز ممکن نہیں ہرگز ممکن نہیں آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ زندہ خدا کہاں ہے اور کس قوم کے ساتھ ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے اسلام اس وقت موسیٰ کا تور ہے جہاں خدا بول رہا ہے وہ خدا جو نبیوں کے ساتھ کلام کرتا تھا اور پھر چپ ہو گیا آج وہ ایک مسلمان کے دل میں کلام کر رہا ہے آپ کا یہ اعلان ایک انقلاب آفرین اعلان تھا جس نے دنیا کی مذہب کی دنیا میں ایک تحلقہ مچا دیا اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یہ نقیب اور شاہد ایک مکناطیسی وجود ثابت ہوا جس کی طرف سعید فطرت لوگ کافلہ در کافلہ آنے لگے اور اس وجود کے فیضان سے سہراب ہو کر با خدا انسان بن گئے یہ وہ گروہِ قدسیاں تھا جو ایک عالم کے لیے خدا نبائی کا وسیلہ بن گیا ہزاروں مثالوں میں سے ایک مثال ارز کرتا ہوں حضرت مسیح مہعود علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت مولوی محمد علیاس خان صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ریاست کلات کے قاضی القزات عبدالعلی اخواند زادہ نے مستونگ کے ایک بڑے مجمع میں علیل اعلان آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا سارے صوبہ سرحد میں آپ کو کوئی روحانی پیر نہیں ملا جو آپ نے پنجاب جا کر ایک پنجابی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت کر لی ہے حضرت مولوی صاحب نے جو برجستہ اور ایمان افروز جواب دیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے آپ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے اخواند زادہ صاحب مجھ سے میرا خدا گم ہو گیا تھا میں ہر مصب میں اس کو ڈھونٹا رہا ہر مصب مجھے پرانے کے